میری بیوی فوت ہوئی اور جب غسل دینے کا وقت آیا تو میری ماں اور بہن نے غسل دینے والی عورت کو گھر سے نکال دیا اور کہا کہ اسے ہم خود غسل دیں گے جبکہ میری بیوی نے مجھے کہا تھا کہ میں اسے غسل دوں گا اور مجھ پر ایک راز کھلے گا میری ماں مجھے بیوی کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہی تھی میں نے غسل میں انہیں کمرے سے نکال دیا اور بیوی کو غسل دینا شروع کر دیا مگر بیوی کا وجود دیکھ کر میرا دل پھٹ گیا تھا میں نے اسی وقت پولیس بلوا کر میں کئی سالوں سے پردیس میں رہ کر پیسے اکٹھے کر رہا تھا تاکہ پاکستان میں آ کر اپنی بیوی کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکوں اپنے ہونے والے بچوں کا مستقبل محفوظ کر سکوں لیکن قسمت نے مجھے موقع ہی نہیں دیا تھا پیسہ تو میں نے کما لیا تھا لیکن شاید اسے استعمال کرنے کا وقت میں کما نہیں سکا تھا کیونکہ جب میں لوٹ کر آیا تو میری بیوی بہت زیادہ بیمار تھی یہ یکم جنوری دو ہزار چوبیس کی ش اچھام تھی جب میرے گھر والوں کا مجھے فون آیا تھا میں اس وقت جدہ کی ایک کمپنی میں کام کر رہا تھا مجھے پتہ چلا کہ اسے شدید بخار کے باعث جھٹکے لگ رہے ہیں میری بڑی بہن نے مجھے فوراں پیسے بھیجنے کے لیے کہا تھا میں نے پیسے تو بھیجوا دیئے تھے لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوا تھا مجھے عجیب سی بیچینی کا احساس ہو رہا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہو اس لیے میں خود بھی اگلی فلائٹ سے واپس آ گیا تھا میری بیوی فون پر ہمیشہ پوچھتی کہ آپ واپس کب آئیں گے میں نے اسے بہت دفع سمجھایا تھا کہ میں ہر دو سال کے بعد پندرہ دن کی چھٹی پر تو آ سکتا ہوں لیکن نوکری چھوڑ کر آنا میرے لیے ممکن نہیں ہے اور اسی بات پر وہ مجھ سے خفا ہو جاتی تھی یا پھر پتہ نہیں کیا بات تھی کہ وہ فون کارٹ دیا کرتی تھی میں نے بھی پریشان ہو کر اسے فون کرنا بہت کم کر دیا تھا اس بار جب میں نے اس کی بیماری کا سنا اور واپسی کی فلائٹ لی تو میں سوچ رہا تھا کہ اب میں دوبارہ جدہ نہیں آوں گا ایسی نوکری اور پیسے کا کیا فائدہ کہ جس کی وجہ سے میں اپنی بیوی سے ہی دور رہوں اور وہ بھی مجھ سے ناراض رہتی ہے وہ ہر دکھ پریشانی میں تنہا ہے میری گھر والے تو اس کے ساتھ تھے لیکن شور کا ہونا ایک الگ بات ہوتی ہے اور اس بات کا احساس مجھے اب ہو رہا تھا وہ بہت بیمار ہونے کی وجہ سے ہسپتال میں ایڈمیٹ ہو چکی تھی اس کی خیریت کی دعائیں مانگتا میں پاکستان واپس پہنچا تھا لیکن یہاں آ کر پتا چلا کہ وہ ابھی بھی ہسپتال میں ہے میں فوراں ہسپتال بھاگا تو میری امہ اور اببہ مجھے دیکھ کر حقہ بکہ رہ گئے تھے پھر امہ کہنے لگی کہ تجھے واپس آنے کی کیا ضرورت تھی دکھ سکت و زندگی کا حصہ ہیں آج نہیں تو کل تیری بیوی ٹھیک ہو ہی جاتی میں امہ کے گلے لگا اور امہ سے کہا کہ بس میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا مجھے اپنے بیوی نورین کی بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی اس لئے مجھے کچھ دنوں کے لیے یہاں آنا پڑا اس سے پہلے کہ میں اپنے بیوی کے پاس جاتا دکٹر نے ہمیں اپنے کمرے میں بلایا تھا اب بات جانے لگے تو میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا اور پھر دکٹر نے ہمیں بتایا کہ میری بیوی کے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے وہ خار دماغ پر چڑ گیا ہے اور اسی وجہ سے اسے جھٹکے لگ رہے ہیں اس کے دماغ نے بھی صحیح طرح سے کام کرنا چھوڑ د گیا ہے کبھی وہ کسی کو پہچانتی تو کبھی بلکل ہی انجان ہو جاتی ڈاکٹر کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میری بیوی تو ابھی کم عمر ہے اور اچھی بھلی ہے ایک بخار کی وجہ سے آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر افسوس سے کہنے لگا کہ اس لڑکی کو معمولی نویت کا بخار نہیں ہے آپ لوگوں کو سمجھنا ہوگا دعا کریں موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ہم صرف علاج کر سکتے ہیں شفاہ نہیں دے سکتے ڈاکٹر کی باتوں نے میرے پیروں تلے سے جان نکال دی تھی میں بہت مشکل سے قدم اٹھاتا اپنی بیوی کے پاس پہنچا تھا جیسے ہی اس کے سامنے گیا تو وہ مجھے فوراں پہچان گئی اس نے شبیر کہہ کر مجھے پکارا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کیونکہ میری بیوی کو اکسیجن لگا ہوا تھا اس کے ہاتھ جگہ جگہ سے نیلے پڑ گئے تھے آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے اور چہرہ صدیوں کا بیمار لگ رہا تھا میں تو اپنی بیوی کو ہستا بستا چھوڑ کر گیا تھا لیکن اب جب ڈیڑھ سال بعد لوٹا تو اس کی حالت دیکھ کر میری روح کام گئی تھی میں نے فوراں اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ دیکھو میں تمہارے لیے واپس آ گیا ہوں میری اس بات پر اس کے چہرے پہ ہلکی سے مسکرہات آئی تھی اور پھر کافی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے جو بات کہی وہ سنے جن کر میں لرز اٹھا تھا وہ کہنے لگی شبیر زندگی میں تو مجھے صحیح طرح سے آپ کا ساتھ نہیں مل سکا لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرے آخری سفر پر آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے روانہ کریں یہ بات سنتے ہی میری آنکھوں سے ایک تم آنسو گر پڑے تھے میں نے کہا کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی ابھی تو ہمیں اپنے بچوں کی خوشیاں بھی دیکھنی ہیں چار سالہ شادی شدہ زندگی میں ہم ابھی تک بے اولاد تھے میں اسے دلا سے دے رہا تھا مگر وہ اچانک سے کہنے لگی یہ میری آخری خواہش ہے اسے آپ میری وسیعت سمجھ لیں میری آخری سفر پر آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دیں گے مجھے تیار کریں گے اور مجھے قبر میں بھی خود اتاریں گے تب مجھے سکون نصیب ہوگا مجھے لگے گا کہ میں نے ساری خوشیاں پالی ہیں میں آپ کے خوشبوں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں میری بیوی کے جملوں نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی تھی وہ زندگی نہیں موت کی بات کر رہی تھی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارا ساتھ اتنا مختصر ہوگا میں نے اسے کہا کہ خدا کے لئے نورین ایسی باتیں نہ کرو تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی لیکن اس کے بعد اسے جھٹکے لگنا شروع ہو گئے تھے ڈاکٹر نے مجھے کمرے سے نکال دیا تھا اور پھر کچھ دیر کے بعد جو خبر مجھے سننے کو ملی تھی میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا میری بیوی اس دنیا سے جا چکی تھی یہ میری اور میری بیوی کی آخری ملاقات تھی نورین کے بوڑے ماں باپ کا رو رو کر برا حال تھا جبکہ میری گھر والے بھی ایک طرف پریشان کھڑے تھے مجھے تو کل رات کو ہی پتہ چلا تھا کہ نورین کی طبیعت بہت خراب ہے اور آج صبح کی پلائٹ سے میں واپس آ گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی مجھے اس کا طویل ساتھ نصیب نہیں ہو سکا تھا پتہ نہیں وہ کب سے بیمار تھی مجھے کسی بات کا علم نہیں تھا ہسپتال کی کچھ ضروری کاروائی میرے بھائیوں نے کروائی اور پھر ہم نورین کی میت لے کر گھر پہنچ گئے میں پوری طرح اپنے حواسوں میں نہیں تھا جب میں نے اپنی بڑی بہن کی آواز سنی وہ غسل دینے والی عورت کو کہہ رہی تھی کہ تم واپس چلی جاؤ نورین کو غسل میں اور اممہ مل کر دیں گے اچانک ہی مجھے نورین کی وسیعت یاد آئی اور میں نے فوراں اپنی بہن کو کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے میں زندگی میں شاید اپنی بیوی کے حق ادا نہیں کر سکا لیکن اس کی آخری وسیعت ضرور پوری کروں گا میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا اور خود کفن پہناؤں گا یہی اس کی آخری خواہش تھی اور یہی میرا فرض ہے میری بہن نے عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب تم اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتے وہ مر چکی ہے تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا دنیا والوں کو پتہ چلے گا تو وہ ہم لوگوں پر تھوکیں گے میں اور اممہ مل کر غسل دیں گے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں نے غصے سے بڑی بہن کو دیکھا اور کہا کہ یہ میری بیوی کی وسیعت تھی میں اسے خود غسل دوں گا میرا غصہ دیکھ کر میری بہن مجھے پیار سے سمجھانے لگی کہ دیکھو یہ مناسب نہیں ہے یہاں بہت سے لوگ اعتراض کریں گے نورین کے ماں باپ بھی جھگڑا کریں گے میں نے غصے سے کہا کہ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ یہ میرا فرض ہے میں اپنی بیوی کے وسیعت پر عمل کروں میں نے نورین کو غسل دینے کی تیاری شروع کی اور سب لوگوں کو اس کمرے سے نکال دیا جہاں مجھے نورین کو غسل دینا تھا ہر کوئی عجیب عجیب باتیں بنا رہا تھا کہ شہر کیسے بیوی کو غسل دے سکتا ہے یہ تو پاگل ہو گیا ہے کم سے کم اس کی ماں بہن کو تو اسے روکنا چاہیے تھا لیکن میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا مجھے کسی کی کوئی آواز نہیں سننی تھی میں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا جہاں میں اور میری مرہوم بیوی نورین موجود تھے آپا سے کہہ کر گرم پانی کا انتظام بھی کروا چکا تھا مجھے غسل کا طریقہ معلوم تھا میں نے سوچا تھا کہ میں خود اسے غسل دے کر اس کی وسیعت کو پورا کر دوں گا میری نظر نورین کے چہرے پر پڑی تو میری آنکھوں میں آنسو آگئے اس کا چہرہ ہسپتال والا نہیں تھا بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا چہرہ چودوی کا چاند ہو اس کے ہوتوں پر ایک مدھم سی مسکورہت تھی جو محسوس ہو رہی تھی میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا مجھے اپنی بیوی پر بے ساختہ ہی پیار آ گیا تھا اسے دیکھتے ہوئے مجھے شادی کی وہ رات یاد آ گئی تھی جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا اس دن بھی وہ ایسے ہی خوبصورت لگ رہی تھی زندگی نے بہت جلدی ہم دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا تھا میں تو پردیس میں کب سے اس کے ساتھ کا خواہش من تھا میرا دل باہر رہ کر بھی نورین کو یاد کرتا تھا میں اس کے ساتھ اپنی خواہشات اور خوشیوں کو مکمل کرنا چاہتا تھا میں ہر وقت اپنی چھٹیوں کے دن گنتا رہتا تھا کہ کب چھ مہینے اور گزریں گے اور مجھے پندرہ دن کی چھٹی ملے گی بہت مشکل سے میں نے اپنے جذبات پر کابو پایا تھا میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں اسے کتنی محبت کرتا ہوں میں نے اس کے بغیر کیسے دن گزارے ہیں صرف اور صرف اس کے اچھے مستقل کے لیے یہ دن گزارے تھے میری آنکھوں سے مستقل آنسو بہ رہے تھے پھر میں نے نورین کو جیسے ہی غسل دینا شروع کیا اچانک میری چیخیں نکل گئیں مجھے لگا تھا جیسے میں اگلا سانس نہیں لے پاؤں گا کتنی ہی دیر ایسے ہی گزر گئی تھی اور پھر کمرے کا دروازہ بجا تھا آپا مجھے آواز دے رہی تھی میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور آپا کو اندر بلایا اور انہیں نورین کا وجود دکھایا آپا نظریں چرا گئیں میں نے آپا سے پوچھا یہ سب کیا ہے نورین کی یہ حالت کیسے ہوئی آپا نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا ان کا حال تو ایسے تھا کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں میرے بار بار پوچھنے پر آپا نے میرے پیر پکڑ لیے اور کہنے لگیں کہ خدا کے لئے تماشا مت بناو باہر بہت سارے لوگ موجود ہیں تم تدفین کا انتظام کرو پھر میں تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب دے دوں گی میں نے بڑی مشکل سے اپنی بیوی کا غسل مکمل کیا اور پھر اس کی تدفین کا مرحلہ شروع ہوا جنازہ اٹھا تو گھر آہوں اور سسکیوں سے گونج اٹھا تھا لیکن مجھے کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی نہ ہی کسی کا رونا دکھائی دے رہا تھا میرا ذہن پوری طرح مفلوج ہو چکا تھا میں کسی ریپورٹ کی طرح کام کر رہا تھا میں نے اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا دیا اور پھر اس کی وسیعت کے مطابق اس کی قبر میں اتر کر خود اسے اپنے ہاتھوں میں قبر میں اتارا سب لوگ تدفین کے بعد واپس لوٹ گئے تھے لیکن بہت دیر تک میں اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھا تلاوت کرتا رہا اور پھر میرے بھائی نے مجھے سہارا دیا اور کہنے لگا اب گھر چلو رات ہونے والی ہے میں اپنے بھائی کے سہارے گھر لوٹ آیا میں نے آپا سے کہا کہ میں ایک ایک لفظ سچ سننا چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیں گی کہ میری بیوی کے ساتھ کیا ہوا تھا اس سے پہلے کہ آپا کچھ کہتی اممہ کہنے لگی کچھ بھی نہیں ہوا تھا خامخواہ چھوٹی سی بات کا تماشیہ مت بناو تمہاری بیوی اس دنیا سے چلی گئی ہے اب اس کے لیے کیا ماں بہنوں سے سوال جواب کروگے اممہ کی بات سن کر میں حق کا بکہ رہ گیا تھا میری بیوی مر گئی تھی اور اممہ ہر بات کو معمولی کہہ رہی تھی میں نے آپا کی طرف دیکھا تو آپا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اممہ نے گھور کر آپا کو دیکھا جیسے وہ انہیں خاموش کروانا چاہتی ہوں پھر میرے زبردستی کرنے پر آپا نے جو کچھ مجھے بتایا وہ سننے کے بعد میرے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا آپا کہنے لگی نورین بہت ہی اچھی اور نیک لڑکی تھی شادی کے بعد جب تم پہلی دفعہ اسے چھوڑ کر گئے تو وہ بہت زیادہ رونے لگی تھی ہر وقت یہی کہتی کہ وہ تمہیں واپس بھولا لے گی پہلے پہلے تو اممہ نے اسے سمجھایا کہ اگر تم واپس آ گئے تو یہ گھر کیسے چلے گا لیکن نورین کا کہنا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے اور اسی لیے اممہ نے اس کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیا اممہ جانبوجھ کر اسے تم سے بات ہی نہیں کرنے دیتی تھی اور اگر تم دونوں بات بھی کرتے ہو تو اممہ اس کے سر پر سوار ہو جاتی میں نے کئی دفعہ اممہ کو سمجھایا کہ اس طرح میاں بیوی کے درمیان آنا مناسب نہیں ہے لیکن اممہ کو یہی خوف تھا کہ کہیں تم اس کی محبت میں واپس نہ آ جاؤ اممہ کے لیے تمہاری کمائی بہت ضروری تھی کیونکہ تمہاری کمائی سے پورا گھر چلتا تھا یہ بات تو تم جانتے ہو کہ ہمارا چھوٹا بھائی کتنا نکمہ ہے وہ خود تو نوکری کرتا نہیں ہے اور اس کی بیوی بچے بھی تمہارے ہی پیسوں پر پلتے ہیں اور وہ اممہ کا لادلہ ہے اور اسی نے اممہ کو یہ پٹی پڑھائی تھی اگر تم لوڈ کر آ گئے تو سب کی عیاشیاں ختم ہو جائیں گی اور تم بیوی کے غلام ہو جاؤ گے اس لیے اممہ نے نہ ہی کبھی تمہیں واپس آنے دیا اور نہ ہی تمہاری بیوی کو سکون کی زندگی گزارنے دی بلکہ وہ پورے گھر کی نکرانی بن کر رہ گئی لیکن پھر بھی نورین نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا کسی کے خلاف آواز نہیں اٹھائی وہ خاموشی سے سارے گھر کا کام کاج کرتی وقت پر اپنی نمازیں پڑھتی اور تمہاری واپسی کی دعائیں کرتی ہر بیوی شہر کا ساتھ چاہتی ہے اور میری نظر میں نورین کا مطالبہ غلط نہیں تھا وہ تم سے شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی اور اب وہ مفت میں سکی نکرانی بنی ہوئی تھی اور خود زندگی کی خوشیوں سے محروم تھی لیکن بات یہی ختم نہیں ہوئی جب تم دوبارہ پندرہ دن کے لیے یہاں آئے تو اممہ نے بہت کم وقت تم دونوں کو ساتھ گزارنے دیا تم دو سال بعد لوٹے تھے لیکن پھر بھی تم دونوں میاں بیوی کو زیادہ وقت مجسر نہ آیا کیونکہ اممہ ایسا نہیں چاہتی تھی اگر تمہیں یاد ہو تو اممہ جان بوجھ کر تمہیں آدھی رات تک اپنے کمرے میں روک کر رکھتی تھی تم ان پندرہ دنوں میں مزید اپنی بیوی سے بدگمان ہی ہوئے تھے اور پھر تم واپس لوٹ گئے تھے تمہارے جانے کے دو مہینے کے بعد پتا چلا کہ نورین امید سے ہے اممہ نے یہ خبر کہ وہ نورین اور اس کے بچے کے لیے بہت فکر مند ہیں لیکن دراصل انہوں نے لوکٹر سے کہہ کر ایسی دوائی لی تھی جسے اس کا بچہ زائع ہو جانا تھا اور پھر اممہ نے نورین کو جان بوجھ کر وہ دوائیں دیں جسے اس کا حمل زائع ہو گیا اور تمہیں کچھ نہیں بتایا گیا تھا نہ ہی اس کے حمل کا بتایا گیا اور نہ ہی بچے کے زائع ہونے کا اممہ نے نورین سے کہا کہ تم پردیس میں پریشان ہو جاؤ گے اس لئے تمہیں ایسی کوئی بات نہ بتائی جائے اور وہ بچاری تمہاری خاطر خاموش ہو گئی لیکن پھر دو مہینوں بعد اس سے پتا چلا کہ یہ سب کچھ اممہ کی وجہ سے ہوا ہے دراصل وہ لیڈی ڈاکٹر سے کہیں مل گئی تھی اور اس ڈاکٹر نے باتوں باتوں میں نورین سے پوچھا تھا کہ اس نے اپنا بچہ زائع کیوں کروایا تھا اور تب جا کر اس پر یہ راز کھلا تھا کہ اس کا بچہ قدرتی طور پر زائع نہیں ہوا بلکہ اممہ کی وجہ سے زائع ہوا ہے اور وہ یہی بات تمہیں بتانا چاہتی تھی لیکن اممہ نے اس دن کے بعد نورین کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دی اس طرح سے کہ کہیں وہ تمہیں سچ نہ بتا دے اممہ نے اس کے ساتھ مار پیٹ کا سنسلہ بھی شروع کر دیا وہ بیچاری گھر کا کام بھی کرتی اور اممہ کی مار بھی سہتی اس کے بوڑے ماں باپ اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے لیکن اممہ نے اسے وہاں بھی نہیں جانے دیا میں نے اممہ کو بہت سمجھایا لیکن کسی نے میری کوئی بات نہ سنی میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ نورین کو ان حالات سے بچاؤں لیکن ناکام رہی میں شادی شدہ ہوں میں کبھی کبھار یہاں آتی تو نورین کو دیکھ کر میرا دل جل اٹھتا تھا وہ اممہ کی مار کھا کھا کر آدھی رہ گئی تھی وہ اپنے حالات سے راضی ہو گئی تھی کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ لاکھ منتیں کرے لیکن تم واپس نہیں آوگے اور پھر دن رات گھر کے کام کاج کرتے کرتے اسے بخار ہو گیا پتہ نہیں کب سے اس کے اندر ہی اندر بخار تھا جو ہٹیوں میں اتر گیا تھا اور پھر وہی بخار اتنا زور سے آیا کہ اس کے دماغ پر چڑ گیا اور اس کا انتقال ہو گیا لیکن وہ یہاں تک جس حال میں پہنچی اس کے ذمہ دار ہمارے گھر والے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہیں نہ کہیں میں بھی اس کی قاتل ہوں یہ کہہ کر آپا زور زور سے رونے لگی اور مجھے ایسے لگا کہ جیسے کسی نے میرے سر پر چھت گرا دی ہے میں نے حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو خود اولاد رکھتی تھی پھر بھی وہ کسی اور کی اولاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی اممہ کے چیرے کی شرمندگی کے تاثرات دیکھتے ہوئے میں حیران تھا وہ مجھ سے نظریں چورا رہی تھی میں نے بے یقینی سے اممہ کو جنجوڑا اور پوچھا کہ کیا آپ نے میرا بچہ ضائع کروایا تھا کیا آپ نے میری بیوی کو مارا پیٹا تھا کیا آپ اس کے ساتھ زیادتی کرتی تھی اور اممہ کے پاس میرے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا میں اپنے پورے قد کے ساتھ امین بوس ہو گیا تھا بڑے ہی مان سے میں نے اپنی بیوی کو میں نے اپنی گھر والوں کے پاس چھوڑا تھا یہ سوچ کر کہ میری ماں اسے بیٹی جیسی محبت دے گی میرا بھائی اسے بہن سمجھے گا اور میری کمائی پر وہ عیش کرے گی جب میں پیسے جمع کر کے واپس آوں گا تو پھر ہم اپنا الگ گھر بنائیں گے لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے پیچھے یہ سب ہوگا اممہ ہمیشہ سے ہی میرے چھوٹے بھائی نوید کو مجھ سے زیادہ محبت کرتی تھی نوید اور اس کے بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے اممہ مجھے اور میری اولاد کو اس طرح نظر انداز کریں گی میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کیا کوئی ماں اپنی اولاد میں اتنا بڑا فرق بھی کر سکتی ہے میری حالت دیکھ کر اممہ مجھ سے معافی مانگنے لگی انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میری بیوی اس طرح اچانک دنیا سے چلی جائے گی لیکن میں اپنی ماں کو معاف نہیں کر پایا تھا میں کیسے انہیں معاف کرتا انہوں نے نہ صرف میری بیوی کی بلکہ میرے بچے کی جان لی تھی بلکہ انہوں نے تو مجھ سے میرے جینے کی وجہ ہی چھین لی تھی میں کس رشتے پہ اعتبار کرتا میری ماں اور میرے بھائی نے میری پیٹ پر خنجر کھوپ دیا تھا پردیس کی کمائی کے لیے انہوں نے میرا گھر اجار دیا تھا میں نے فوراں واپسی کے لیے اپنا سامان سمیٹ لیا آپہ نے مجھے روکنے کی کوشش کی لیکن میں نہ رکا تھا آپہ بھی بہت شرمندہ تھی وہ سارے ظلموں ستم کا حصہ تو نہیں بنی تھی لیکن کہیں نہ کہیں خاموش رہ کر انہوں نے بھی گناہ کیا تھا اور انہیں بھی اس بات کا احساس تھا اس لئے وہ مجھے غسل دینے کے لیے بھی منع کر رہی تھی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ میں نورین کے جسم پر موجود زخموں کو دیکھ لوں گا اور حقیقت جاننے کی کوشش کروں گا اور واقعی جب میں نے اپنی بیوی کے وجود سے چادر ہٹائی تو نیل کے نشان اور زخم دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی میرا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا آج مجھے واپس جدہ آئے چار سال ہونے والے ہیں اب مجھے کسی رشتے پر اعتبار نہیں ہیں میں دوبارہ کبھی شادی نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی پاکستان لوٹنا چاہتا ہوں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ اپنی بیوی کا مجرم میں ہی ہوں کیونکہ نورین سے نکاح میں نے کیا تھا وہ میری ذمہ داری تھی پھر میں نے اسے اپنے گھر والوں کے حوالے چھوڑا ہی کیوں تھا میں سب پردیس میں رہنے والے مردوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ اپنے بیویوں اور اپنی ازواجی زندگی کو برباد نہ کریں اپنی خوشیوں کو پیسوں کے خاطر خراب نہ کریں جو عورت آپ سے نکاح کر کے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آتی ہے اس کی قدر کریں ورنہ آپ کا حال بھی کہیں میرے جیسا نہ ہو جائے